سائیکلوجی کے انسار لڑکوں کو ایسی لڑکیاں بہت زیادہ پسند آتی ہے جو کہ ان کے بویسے کے بارے میں ان سے بات کرتی ہے اور ہمیسا ان کا ساتھ دیتی ہے اور سائیکلوجی کہتا ہے کہ جن لوگوں کا آئیکیو لیول زیادہ ہوتا ہے تو اس بات کے کافی کم چانس ہے کہ وہ آگے چل کر رشتے میں کسی کو دھوکہ دیں گے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ فلیٹ کرنے والے لڑکوں سے لڑکیاں زیادہ اور جلدی اٹریکٹ ہو جاتی ہے اور اگر کوئی پرسن آپ سے بات کرنے کے لیے اتنا ایکسائٹیڈ نہیں ہے جتنا کہ آپ ایکسائٹیڈ ہیں تو اس وقتی سے بات کرنا بند کر دو otherwise وہ بات آپ کو بات میں بہت تکلیف بھی دے سکتی ہے اور منوگیان کہتا ہے کہ لڑکیوں کو اس لڑکے میں بلکل بھی خرابی نہیں دیکھتی جسے کہ وہ دل سے زیادہ پسند کرتی ہے اور ایک ریسرچ کی انسار جتنا سندر آپ اپنے آپ کو سیسے میں دیکھتے ہو تو اصل میں دوسرے لوگوں کو آپ اس سے بھی بیس پرسنٹ زیادہ سندر دیکھتے ہو مطلب آپ جتنا سوچتے ہو آپ اس سے بیس پرسنٹ زیادہ سندر ہو اور اگر آپ اپنے ریلیسنسیپ کو لے کر ریل میں سیریس ہو تو آپ کوئی بھی بات سامنے والے پرسن سے مت چھپاؤ اور آپ اپنے فیلنگ کے بارے میں انہیں کھل کر سب کچھ بتا دو اور دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری رات جاگنے سے آپ لگ بگ 161 کلوری برن کر سکتے ہیں اور سائیکلوجی کہتا ہے کہ جو لوگ دن میں تھوڑی دیر کے لیے سو لیتے ہیں تو اس سے ان کی یادہ ستیج ہوتی ہے اور انہیں ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے اور اگر آپ باتیں کرتے ہوئے چلو گے تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ راستہ کیسے کٹ گیا لیکن اگر آپ چپ چاپ چلیں گے تو آپ کو راستوں کی خوبصورتی کا پتا چلے گا اور آپ کو وہ راستے یاد بھی ہو جائیں گے اور جو لڑکی اپنے ہاتھوں میں مہندی لگوا کر اس میں اپنے پریمی کا نام لکھواتی ہے تو اس کا مطلب وہ اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور ایک ریسرچ کے انسار اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جو کہ آپ کو خوشی کا تورند انبوہ کرواتا ہے اور منوگیان کہتا ہے کہ 90% لوگوں کا دماغ ہمیسا یہی سوچتا رہتا ہے کہ کانس کچھ پل کے لیے ٹائم پیچھے چلا جائے اور منوگیان کہتا ہے کہ ادھکانس لڑکیا جب اپنے بائی فرنڈ سے ملنے جاتی ہے تو پہلے خود پر بہت زیادہ دھیان دیتی ہے اور اچھے سے تیار ہو کر ہی ملنے جاتی ہے لیکن بائی فرنڈ سے ہمیسا یہی کہتی ہے کہ میں خود پر زیادہ دھیان نہیں دیتی اور زیادہ سجنے سمرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ایک ریسرچ کے انسار رات میں سوتے وقت ہماری آنکھیں اپنے آپ کھلتی اور بند ہوتی رہتی ہیں لیکن ایسا تب ہی ہوتا ہے جب ہم کسی بات سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور جو لوگ دوسروں کو اپمانیت کر کے خود کو سمارٹ میسوس کرتے ہیں ان کا آئیکیو لیول بہت ہی گیرا ہوا ہوتا ہے اور آپ کتنے بھی اچھے ہو چاہے آپ کتنا بھی اچھا کام کر لو پر ایک بات ہمیسا اچھے سے یاد رکھو کہ جو انسان آپ کو غلط سمجھتا ہے تو وہ انسان مرتے دم تک آپ کو غلط ہی سمجھے گا کیونکہ نجر کا علاج تو کیا جا سکتا ہے لیکن نجریہ کا نہیں اور دوستو جب کوئی انسان ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے اور ہمیں اچانک سچ کا پتا چلتا ہے تو ایسی استدی میں ہمارا دل بہت تیجی سے دھڑکنے لگتا ہے اور کئی بار تو اس سے لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے اور اگر آپ سوتے وقت اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر یا پھر الٹے پیٹ کے بل سوتے ہیں تو ایسی استدی میں آپ کو بہت زیادہ دھراؤنے سپنے آ سکتے ہیں اور منوگیاں کہتا ہے کہ جو لوگ صوبہ آسانی سے اور جلدی اٹھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ لوگ اپنے جیون کے پرتی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور وہ اپنے سپنوں کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور سائکولوجی کہتا ہے کہ رات میں سوتے وقت اگر آپ کی نیند اچانک سے ٹوٹ جاتی ہے تو بہت مسکل ہے کہ اب آپ دوبارہ سو پائیں گے یہ استدی ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے جو کی پریسان ہو کر سوتے ہیں اور سادی کے بعد زیادہ تر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی لائف خراب ہو گئی ہے جبکہ ایسا زیادہ تر سادی کے بعد آئی جمعہ داریوں کے وجہ سے ہوتا ہے اور سائکولوجی کہتا ہے کہ لڑکیوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے جب کوئی ان کی لائف سے جڑے کسی خاص پل کو یاد رکھتا ہے اور پھر بعد میں انہیں بتاتا ہے اور منوگیان کہتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ لوگوں کو منانے کی ٹرائی کرتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ ہمارا ویروت کرتے ہیں اور دوستو لوگ اکثر اس بات کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں جس بات کو انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ انہیں وہ بات یاد رکنی ہے اور سائکولوجی کی انسار اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے تو وہ اسے بتانا نہیں چاہتی بلکہ وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ خود اس بات کو محسوس کرے اور انہیں بتائے اور سائکولوجی کہتی ہے کہ جن لوگوں کا آئیکیو لیول زیادہ ہوتا ہے تو وہ لوگ سامانے لوگوں کی تلنا میں آسانی سے اور جلدی ناراج ہو جاتے ہیں اور ایک ریسرچ کے انسار جب آپ گانے سنتے ہو تو گانے کے انسار آپ کے دل کی دھڑکن بھی بدلتی رہتی ہے اور سائکولوجی کہتی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ڈیسیجن لینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن جب بات نیائی کی آتی ہے تو یہ بہت ایک کٹھین ہو جاتا ہے اور سائکولوجی کہتی ہے کہ کبھی بھی اپنے سیکریٹ کسی کو نہیں بتانے چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے اوپر مانسک دباؤ بڑھنے لگتا ہے اور منوگیان کہتا ہے کہ اپنی سادی میں کم خرچ کرنے والے لوگوں میں سادی زیادہ دن تک چلنے کی سمباؤنا ہوتی ہیں وہیں اس کا الٹا جو لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں ان کی سادی چلنے کی سمباؤنا کافی کم ہوتی ہیں اور کبھی کبھی جلدباجی میں آپ کچھ چیزیں بھول جاتے ہو اور ایسا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ جلدی جلدی سوچنے سے ہمارے دماغ پہلے کی اپرکسہ زیادہ ورک کرتا ہے اور ایسی سیچوشن میں دماغ صحیح ڈاٹا آپ کو نہیں دے پاتا اور ایک ریسرچ کی انسار ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی وہ انسان مسکرانہ بھول جاتا ہے اور دوستو اگر سوتے سوتے اچانکہ آپ کی نیند کھل جائے تو یہ دکھاتا ہے کہ جرور آپ نے کچھ نیا پلان کیا ہوا ہے اور آپ کو جلدی سے جلدی اس کام کو ختم کر لینا چاہیے یہ آپ کے لئے ایک سنکیت ہے دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ پول ہوگا اگر آپ اسی طرح کے اور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد جے ہن